آدھا ورز ہے دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ سارے دوست اچھے ہوں گے خوش ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں ہم لوگ جدید ہندوستان کی کچھ بنیادی باتوں کا ذکر کریں گے دوستو یہ وہ پوائنٹس ہوں گے جو کہ بنیادی ہوں گے سطح ہی ہوں گے جو کہ نئے لرنرز کو جاننا بہت ضروری ہے جو کہ نیا نیا تیاری شروع کیے ہیں ان کے لیے یہ بہت اہم ہے اور دوستو یہ ویڈیو اردو میڈیم کے سٹوڈائنٹس کے لیے ہے تو دوستو شروع کرتے ہیں جدید ہندوستان میں صرف بہت ڈیپٹ میں نہیں جائیں گے دوستو صرف اوپر اوپر کی باتوں کا ذکر کریں گے تاکہ نظر سانی ہو جائے آپ کا ریویزن ہو جائے میرا بھی ریویزن ہو جائے تو دوستو بات شروع کرتے ہیں ہندوستان میں یوروپین کمپنیز کا جو آمد ہوتا ہے تو وہاں سے بات شروع کرتے ہیں اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کمپنیوں کی آمد کا سیکوینس ہمیں یاد رکھنا ہوتا ہے کیونکہ یہاں سے سوالات پوچھے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو معلوم ہوگا کہ پورتگالی کمپنی ہندوستان آتی ہے واسکو ڈگاما ہندوستان آتے ہیں 1498 اسوی میں اور وہ کالی کٹ میں اترتے ہیں اور وہاں پہ جمورین نام کا بادشاہ ان کا استقبال کرتا ہے یہ ساری بات ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے دوستو جو کہ پورتگالی کمپنی کے بعد انگریزوں کی کمپنی آتی ہیں اور پھر اس کے بعد ڈچ کمپنی آتی ہے سیکوینس یاد رکھنا ہے آپ کو ڈچ کمپنی کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ڈینس کمپنی آتی ہے ڈینس کمپنی اور ڈینس کے بعد فرانسیسی کمپنی آتی ہے اور سب سے آخر میں سب سے آخر میں سویڈیس کمپنی آتی ہے سویڈیس ٹھیک ہے دوستو تو یہاں تک آپ کو یاد رکھنا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جب انگریزی کمپنی ہندوستان آتی ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ تھوہا سا چوڑے ہونا چاہتے ہیں یہاں چیزوں کو مطلب بہت زیادہ وہ رول کرنی کوشش شروع میں ہی کرنے لگتے ہیں تو وہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بنگال سے لوگوں کا شروع ہوا سب سے پہلے معلوم ہی ہوگا ہے اگر پڑھے ہوں گے تو پڑھئے گا ضرور دوستو یہاں پہ میں ڈیفت میں نہیں جاؤں گا بس تو اوپر اوپر کی کچھ باتوں کو کچھ ایمپورٹنٹ پوائنٹس کو ہی ہم لوگ ڈسکس کریں گے تو بنگال میں کیا ہوتا ہے کہ بنگال میں انگریزی کمپنی اپنا بیپار کرتی ہے اور ان کا جو تجارت ہے بنگال سے شروع ہوتا ہے تو یہاں پہ جو نواب ہوتے ہیں علی وردی خان کا ناتی جس کا نام ہے سراجد دولہ نواب علی وردی خان کا ناتی بنگال کا نواب بنتا ہے جس کا نام سراجد دولہ ہوتا ہے کب بنتا ہے نواب تو یہ سترہ سو چھپن اسوی میں نواب بنتا ہے ڈیٹس ہو گئے نا دوستو یاد ڈیٹ کر رہا ہوں یئر اور ڈیٹ دونوں یاد رکھنے کی ضرورت ہے بلکل ڈیٹ کے ساتھ امتعان میں سوال آیا ہوا ہے اور آتا ہے آپ جانتے ہیں تو یہ سترہ سو چھپن اسوی میں بنگال کا نواب بنتے ہیں سراجد دولہ سراجد دولہ تو کیا ہوتا ہے کہ انگریزوں کے ساتھ ان کی جھڑپ ہوتی ہے تو ایک معاملہ ہو جاتا ہے اس کو بلک ہول کا کہا جاتا ہے بلک ہول کا معاملہ اس میں ہوتا ہی ہے کہ ون فورٹی سکس کے آس پاس انگریز فوجیوں کو وہاں پہ جو ہے سراجد دولہ صاحب چھوٹے سے کمڑے میں بند کر دیتے ہیں اور کئی گھنٹے تک بند رکھتے ہیں تو ہوتا ہی ہے کہ بعد میں جب اس کو نکالا جاتا ہے کھولا جاتا ہے کمڑا تو بہت سارے جو فوجی ہیں وہ مر چکے ہوتے ہیں تو یہ ایک گھٹنا ہوتی ہے اس گھٹنا کو ہول بیل نام کر کے ایک انگریز نے بہت اچھالا بہت ہائلائٹ کیا کہ یہاں پہ ظلموں ستم ہوا ہے یہاں پہ بہت بڑا اتی اچار ہوا ہے تو اس ٹائم میں روبرٹ کلائب ساؤتھ انڈیا میں تھے تامین لادوں میں تھے تو وہاں سے جو ہے وہاں سے وہ جب یہ سنے کہاں بھائی ایسا ہوا ہے تو وہ یہاں بنگال آئے بنگال آئے اپنے لوگوں کو ایکٹھا کیا اور ان کے جو آڈمی چیف تھے سراجود دولہ کے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے غداری کے جس کا نام میر جعفر ہوتا ہے تو ان کو اپنے طرف ملا لیا اور ان کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دونوں میں جنگ ہوتی ہے نواب سراجود دولہ میں اور انگریزوں میں تو انگریزوں کا جو جو نگرانی کر رہا تھا انگریزی فوج کی نگرانی کون کر رہا تھا روبرٹ کلائب وہ جو آیا تھا تمیل نادو سے ادھر ساؤتھ انڈیا سے تو روبرٹ کلائب نام ہوتا ہے تو ان کی نگرانی میں سراجود دولہ سے جنگ ہوتی ہے اور سراجود دولہ کے فوج کی نگرانی کون کرتا ہے تو میر جعفر کہتا ہے جو کہ اور لیڈی انگریزوں سے ملا ہوا تھا تو یہ جو جنگ شروع ہوتی ہے کب شروع ہوتی ہے یہ شروع ہوتی ہے 23 جون 23 جون 17 vin 277 को date کے ساتھ یاد رہی ہے دوستو 23 جون 17 57 کو یہ لڑائی شروع ہوتی ہے کہاں شروع ہوتی ہے تو یہ پلاسی میں شروع ہوتی ہے اس لیے اس کا نام ہی یہ پلاسی کی لڑائی ہے تو پلاسی کہاں ہے پلاسی مغربی بنگال میں ہے پلاسی کس ندی کے کنارے ہے تو پلاسی بھاگرثی ندی کے کنارے ہے یہاں تک آپ کو یاد رکھنا ہے دوستو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ سراجو دولہ کی ہار ہوتی ہے شکست ہوتی ہے یہاں تک کہ نواب سراجو دولہ کو قتل کر دیا جاتا ہے تو اتنا ہو جانے کے بعد انگریز کیا کرتے ہیں کہ میڑ جافر کو بنگال کا نواب بنا دیتے ہیں میڑ جافر بنگال کا نواب بن جاتے ہیں اس لڑائی کے فوراں بعد اور کب تک نواب رہتے ہیں تو یہ نواب رہتے ہیں سترہ سو ساٹھی سوی تک میڑ جافر بنگال کا نواب رہتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ میڑ جافر کا ایک دامات جس کا نام میڑ قاسم ہوتا ہے تو انگریزوں کو لگتا ہے کہ میڑ قاسم بہت ہونہار ہے تو ان کو ہی جو ہے نواب بنایا جائے تو انگریز کیا کرتے ہیں کہ سترہ سو ساٹھ میں سترہ سو ساٹھ میں میڑ قاسم کو بنگال کا نواب بنا دیتے ہیں تو نواب بننے کے بعد میڑ قاسم کیا کرتے ہیں جس طرح سے میڑ جافر بلکل ایک کٹ پوتلی بن کر کے جو ہے اپنی حکومت چلاتے تھے تو میڑ قاسم وہ ایسا نہیں کرتے ہیں یہ تھوڑا سا جو ہے چونکہ وہ پہلے سے ہی وہ اس طرح کے تھے تو تو ایسا یہ جو ہے مطلب اپنے اندر جو ہے مضبوطی لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنا فیلڈ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے کنڈیشن میں یہ کیا کرتے ہیں سب سے پہلا کام ان کا یہ ہوتا ہے یہ راجدھانی کو جو ہے مرشد آباد راجدھانی ہوا کرتا تھا تو راجدھانی کو یہ کیا کرتے ہیں مرشد آباد سے مونگیر منتقل کر لیتے ہیں یہ چیز بہت مطلب انتہان میں پوچھا جاتا ہے کہ کس نے جو ہے راجدھانی مونگیر سے مطلب مرشد آباد سے مونگیر منتقل کر لیا تھا تو یہ میر قاسم نے کیا تھا اور مونگیر میں انہوں نے کیا کیا تھا یہ بندوق بنانے کی فیکٹری بھی قائم کیا تھا تو ہوتا یہ ہے کہ حالانکہ میر قاسم جو ہے راجدھانی کو مرشد آباز سے منتقل تو کر لیتا ہے لیکن جو جھڑپ ہوتی ہے وہ جھڑپ مسلسل بنی رہتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ جھڑپ میں جو ہے لڑائی کی نوبت آ جاتی ہے اب وہ لڑائی کا کیا نام ہے اس کے بعد جو لڑائی ہوئی اس کو کہتے ہیں بکسر کی لڑائی بکسر کی لڑائی سے جو ہے یہ بہت ہی موشنی امپورٹنٹ یہاں سے کچھ پوائنٹس کو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے سب سے پہلے تو یہ جانیے کہ بکسر کی لڑائی کب شروع ہوتی ہے تو یہ 22 اکٹوبر 22 اکٹوبر 1764 میں 22 اکٹوبر 1764 میں یہ لڑائی شروع ہوتی ہے آپ کو ڈیٹ کے ساتھ یاد رکھنا ہے تو لڑائی کن کے کن کے بیچ ہوتی ہے تو ایک طرف تو انگریز ہوتے ہیں دوسری طرف تین لوگ ہوتے ہیں تین لوگ کون کون سب سے پہلے تو میر قاسم ہی ہوتے ہیں کہ یہ بھی کچھ لوگوں کو اپنے تیار کیے تھے اور اس کے علاوہ آوات کے نواب شوجاؤد ڈولہ تو یہاں پہ کنفیوس نہیں ہونا ہے جو پلاسی کی لڑائی میں جو تھے تو وہ سراجود ڈولہ تھے اور جو آوات کا نواب ہوتے ہیں جو کہ بکسر کی لڑائی میں شامل ہوتے ہیں تو یہ شوجاؤد ڈولہ ہے تو یہ شوجاؤد ڈولہ ہو گیا ایک طرف اور اس کے علاوہ موگل بادشاہ شاہ آلم سانی موگل بادشاہ شاہ آلم سانی تو یہ تین لوگ تھے تینوں لوگ ایک طرف انگریز ایک طرف لیکن ہوتا یہ ہے کہ انگریزوں کی فتح ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستہ اور یہ جو بکسر کی لڑائی آپ جانتے ہوں کہ بکسر ایک زلہ ہے بیہار میں تو بکسر کس ندی کے کنارے ہے تو بکسر جو ہے گنگا ندی کے کنارے ہے یہاں تک آپ کو یاد رکھنا ہے ہوتا یہ ہے کہ انگریزوں کی فتح ہوتی ہے اور یہ لڑائی ختم ہونے کے بعد بارہ اگسٹ سترہ سو پائنسٹ میں کتنے کو بارہ اگسٹ سترہ سو پائنسٹ کو الہباد کی الہباد کا معاہدہ ہوتا ہے چونکہ یہ معاہدہ الہباد میں ہوتا ہے اس لئے اس کا نام دیا گیا الہباد کا معاہدہ تو اس معاہدے میں کیا ہوتا ہے شاہ عالم ثانی موگل بادشاہ شاہ عالم ثانی بیہار بنگال اور اوریسا یہ چونکہ ملا ہوا تھا تو یہ یہ جو تینوں علاقہ ہے یہ تینوں علاقوں کی دیوانی کا اختیار دے دیتے ہیں یعنی کہ دیوانی کا اختیار مطلب آپ ٹیکس وصل کریے انگریزوں کو یہ اختیار دے دیتے ہیں اور اس میں آوت کے نواب کا لاؤس یہ ہوتا ہے کہ الہباد الہباد جو ایک بہت بڑا زیلہ ہے جو کہ پڑھیاگ راج ہے تو یہ یہ جو زیلہ ہے یہ زیلہ شوجاؤد دولہ سے شوجاؤد دولہ سے انگریز لے کر موگل بادشاہ شاہ عالم ثانی کو دے دیتے ہیں تو اتنا کام ہوتا ہے 12 اگسٹ 1765 کو اتنا ہونے کے بعد اور یہ معایدہ کنکہ ان کے بیچ ہوا تھا روبرٹ کلائی وہی روبرٹ کلائی جو کہ پلاسٹی کی لڑائی میں تھے تو وہ یہاں پہ آتے ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں اور ان کا ہی دستخط ہوتا ہے تو یہاں جو ہے نا دوستو ایک آدھ بات اور آپ کو یاد رکھنی کی ضرورت ہے تو یہاں پہ بکسر کی لڑائی میں ہیکٹر منرو نام کر کے آرمی چیف تھے انگریزوں کی طرف سے ہیکٹر منرو اور وہ جو ہے ایک دوسرے ہیکٹر اس کا نام ہے تھومس منرو تھومس منرو نے کہا تھا ٹیپو سلطان کو تھومس منرو ہوا کرتے تھے اس نے ٹیپو سلطان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ ایک بیچائن روح ہے یہ ایک بیچائن روح ہے وہ تھومس منرو تھا یہ ہیکٹر منرو ہے تو یہ ساری باتیں ہو گئی دوستو اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ریگولیٹنگ ایکٹ آتا ہے ریگولیٹنگ ایکٹ اس ایکٹ کے تحت کیا ہوتا ہے کہ بنگال میں گورنر جینرل کا پوسٹ کریٹ ہوتا ہے اور اس سے پہلے جو بنگال میں تھے روبرٹ کلائی وہ گورنر تھے صرف گورنر اس میں جینرل وارڈ نہیں تھا لگا ہوا لیکن جب 1773 اسوی کا ریگولیٹنگ ایکٹ آتا ہے تو اس ایکٹ کے تحت بنگال کا جو بھی گورنر ہوگا اس کے نام میں جینرل بھی لگے گا یعنی کہ وہ گورنر جینرل کہلائے گا تو اس سلے میں سب سے پہلا گورنر جینرل کونہ پوائنٹ ہوتے ہیں اس کا نام ہے وارن ہیسٹنگز وارن ہیسٹنگز اور یہ 1785 تک 1785 تک بنگال کا گورنر جینرل ہو تھا اب یہاں سے ویڈی ایمپورٹین پوائنٹ سی ان کے زمانے میں کیا کیا کام ہوا اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے ایک اور اہم بات کا ذکر کر لینا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ انگریز جس نے 1764 اسوی میں تین آرمیوں کو یعنی کہ مغل بادشاہ شانی آلم اور آوات کا نواب شجاوت دولا اور پلس میر قاسم کے پاس بھی کچھ فوج ہوتے ہیں تو ان سب کو ہڑا دیا اسی انگریز کو اسی انگریز کو پہلے اینگلو میسور جنگ پہلی انگلو میسور جنگ میں حیدر علی نے بہت بورے طریقے سے ہرایا تھا اور وہ اس لیے دوستو کیونکہ حیدر علی نے مراتھا جو کہ بہت پاورفل ہوا کرتا تھا مراتھوں کے پاور کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ مراتھوں نے بنگال کے نواب آئلی وردی خان کو بھی شکست دیا تھا اور ان سے بھی چوتھ وصول کرنا شروع کیا تھا تو دوستو ہوتا یہ ہے کہ اس لڑائی میں یہ انگلو میسور یدھ انگلو میسور کی جنگ جو پہلی جنگ ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس میں اس میں مدراز کی سندھی ہوتی ہے مدراز کی سندھی ہوتی یعنی کہ مدراز کا معاہدہ ہوتا ہے تو مدراز کے معاہدے پہ یہ لڑائی ختم ہوتی ہے اب واپس آتے ہیں واپس آتے ہیں ریگولیٹنگ ایکٹ سترہ سو تہتر پر جس کے ذریعہ وارن ہیسٹنگز کو جو ہے بنگال کا پہلا گورنر جنرل بنایا جاتا ہے یہ صرف بنگال کا تھا دوستو تو ان کے زمانے میں کیا کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو ایک پیڑیٹ بتا دیا یہ سترہ سو پچاسی سوی تک بنگال کا گورنر رہتے ہیں ان کے زمانے میں کیا کیا ہوتا ہے دو چار باتوں کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے تو سب سے پہلی کیا آپ کو یاد رکھنا ہے کہ انہوں نے راجدھانی کو مرشد آباد سے انہوں نے راجدھانی کو مرشد آباد سے کلکتہ شفٹ کر دیا تھا جو اب کولکتہ ہے اور یہاں سے آپ کو کنفیوز نہیں ہونا ہے دوستو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ میر قاسب نے مرشد آباد سے راجدھانی کو مونگیر لے گیا تھا لیکن یہاں پر وارن ہیسٹنگز کیا کرتے ہیں کہ راجدھانی کو مرشد آباد سے کلکتہ لے جاتے ہیں تو یہ آپ کو ایک کام یاد رکھنا ہے اور دوسرا کیا کہ انہی کے زمانے میں انہی کے زمانے میں بنگال گزت کے نام سے اخوار نکلا تھا یہ ہو گیا اس کے علاوہ اس کے علاوہ دوسرا دوسری جو جنگ ہوتی ہے انگلو میسور جنگ دوسرے نمبر کی تو وہ اس جنگ کا پیڑیٹ کیا ہے سترہ سو اسی سے سترہ سو چوڑاسی تک تو یہ ان کے ہی زمانے میں ہوتا ہے وارن ہیسٹنگز کے ہی زمانے میں ہوتا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا دوسروں کہ سترہ سو بیڑاسی اسوی میں ہائیدر علی مارے گئے تھے اس کے بعد ٹیپو سلطان جنگ کو جاڑی رکھا حالانکہ کوئی ایسا ہے نہیں کہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہو محسور والوں کا یا انگریزوں کا تو چار سال تک تقریباً جنگ چلی اس کے بعد ایک معاہدے پر یہ جنگ ختم ہوتی ہے تو وہ کونسا معاہدہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے منگلار کا معاہدہ منگلار کے معاہدے پر دوسرے انگلو محسور جنگ رکھتی ہے تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اب واپس چلتے ہیں وارن ہیسٹنگز کے ٹائم میں ایک اور کام ہوا تھا وہ کیا کام ہوا تھا کہ پہلے نمبر کا پہلے نمبر کا انگلو ماراتھا جنگ کب ہوتا ہے کب ہوتی ہے یہ جنگ یہ جنگ سترہ سو بیراسی اسوی میں کتنے اسوی میں دوستو سترہ سو بیراسی اسوی میں یہ جنگ ہوتی ہے اور اس میں سالبائی کا معاہدہ ہوتا ہے سو آپ کو یاد رکھنا ہے سالبائی کا معاہدہ پہلے انگلو ماراتھا جنگ کے بعد ہوتی ہے اور اس ٹائم میں بھی وارن ہیسٹنگز گورنر جنرل ہوا کرتے تھے بنگال کا اور یہاں سے ایک بات اور یاد رکھئے کہ وارن ہیسٹنگز پر ایمپیچمنٹ بھی لگا تھا یہ ایمپیچڈ ہوئے تھے حالانکہ بعد میں سارے الزامات ہٹا لیے گئے ان کو کلین چیٹ مل گئی لیکن ان پر ان پر ایمپیچمنٹ چلایا گیا تھا جس کو کہ مہابیوگ بولتے ہیں اردو میں تو ٹھیک ہے دوستو تو ایتنی ساری باتوں کو آپ کو یاد رکھنا ہے یہاں سے اور کسی اور ویڈیو میں continue رکھیں گے اگر آپ لوگ پسند کریں گے تو ایک چلی دوستو میرے پاس لکھنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو میں کچھ جو بیسک اور ایمپورٹینٹ پوائنٹ جہاں سے سوال پوچھے گئے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی پوچھے جائیں گے تو ان ساری باتوں کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے تو ان کے بعد کیا ہوتے ہیں کہ وارن ہیسٹنگز کے بعد ہوتے ہیں کارنو والیس آتے ہیں ہم نام ہے تو کارنو والیس کے ٹائم میں بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہے سیویل سرویس ہے یا اور جو تیسری انگلو محصور جو جنگ ہوتی ہے تو وہ ساری باتوں کو جو ہے ہم لوگ ڈسکس کریں گے پھر کسی نئے ویڈیو میں دوستو اگر اس ویڈیو کا آپ لوگ پسند کریں گے تو تو ٹھیکے دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ